الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ ام آباد تو آج ہم بات کریں گے صورت مائدہ پر اور یہ قرآن کریم کی پانچویں صورت ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صورت فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گروہوں کو ذکر کیا تھا ایک منامین علیہم تھا دوسرے مغزوب علیہم تھے اور تیسرے دوالین تھے پھر پورا قرآن ان تینوں گروہوں کی تفصیل میں شروع ہوتا ہے صورت بقرہ میں جو ہے وہ ہیوانیت سے انسانیت کے در اروش تھا اور صورت آل عمران میں پھر انسانیت سے جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے در اروش تھا پھر اس کے بعد صورت نساء کی اندر زندگی گزارنے کی معاشرت کی اصول و قواعد بیان کیا گئے تھے اور آج مائدہ کے اندر جو ہے یہ پہلی منزل وہ پوری ہوئی یہ گوہ ہے کہ زندگی کی دوسری منزل شروع رہی مائدہ سے دوسری زندگی کی منزل یہ کہ اب کھانے پینے کے دسترخان بچھائے جا رہے ہیں اب تمہاری معاشرت اچھی ہوگی معاملہ صحیح ہو گئے ہیں اب تم نفسانیت سے نکل کر اللہ کی معرفت میں آگئے ہو اب تمہاری جسمانی روحانی ایمانی اور ذینی غزاؤں کے دسترخان بچھائے جا رہے ہیں اسے نام اس کا مائدہ ہے مائدہ کہتا ہے دسترخان کو یہ وہ دسترخان تھا جو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی قوم کے لئے مانگا تھا اور اللہ نے جنت کے کھانے بھیجے تھے تو اس صورت میں بھی اللہ نے ایسی حقاق بیان کی ہیں کہ جسمانی غزاؤں پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ ایمانی اور روحانی غزائیں بھی کھول دیئیں اور یہ بتا دیا اہل ایمان کو کہ جو اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے تم اہد کرو اہد پورے تم کرتے چلے جاؤ دسترخان وسیعہ ہم کرتے جائیں گے یعنی کتنا آسان نسخہ ہے کہ جو کمیٹمنٹ کرو اس کو پورا کرنا تمہارا کام ہے اور تمہاری دین دنیا اور آخرت کے دسترخان وسیع کرنا ہمارا کام ہے اس لئے اللہ نے تین انداز سے نصیت فرمائی ہے اس کے اندر دعویٰ فرمائی اکمال دین کا کہ الیوم اکملت لکم دینکم آج کی دن میں تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا یہ وہ خوبصورت آیت اسی صورت میں ہے اور یہ آخری حجت الودا کے موقع پر نازل ہوئی تھی آیت اور اس میں یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ جو دین اور جو ہدایت کی تربیت کے ذابطے چل رہے تھے آج مکمل ہو چکے ہیں تو یہ بہت بڑی بشارت تھی علی ایمان کے لئے اور پھر اس پر اللہ نے آگے دلائل پیش کی ہے تو تین انداز سے اللہ نے نصیت کی ہے ایک تذکیر بھی آلہ اللہ یعنی اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے نصیت کی ہے کہ دیکھو کتنی نعمتیں میں تمہیں دیتا ہوں جیازہ تم مجھے ہی رب سمجھو اور میری ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی عبودیت کے اگرے جھگ جاؤ عابد بندے بن جاؤ دوسرا تذکیر بھی ایام اللہ ایام اللہ مطلب ہے پہلی قوموں کے دو جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات اللہ نے بیان کر کے وہ جہد نصیت فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ماننے والے تھے وہ کامیاب ہوگئے اور ناماننے والے خواہ کو خاسر ہوئے اور تیسرے تذکیر بھی بیما بعد الموت کہ موت کے بعد کے حالات کو بیان کر کے اللہ نے نصیت کیا کہ دیکھو اگر اس زندگی کے اندر اس کو قیمتی نہیں بناوگے تو مرنا تو ہے مرنے سے کوئی نہیں بچ سکا یہاں تک مارنے والے کے وجود کا انکار کرنے والی ایتھیسٹ مریں گے وہ بھی تو مر کے کیا کروگے لہذا مرنے کے بعد یہی احوال پیش آئیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے تم صدر جاؤ تو اس انداز سے اس میں اللہ نے نصیت کیا ہے اور پھر آگے اس دسترخان کا ذکر کیا جو عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے قوم کو عطا کر دیا تو یہ احوال جو ہے اس صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں گوہ ہے کہ کھانے پینے اور دسترخان ایمانی اور جسمانی یہ اس کی پہلی منزل ہے یہ صورت اور آگے پہ آگے صورتوں پہ یہ تفصیلات چلتی رہیں گے اگر میں یہ کہوں کہ اس صورت میں ایسا سلسلہ ہے کہ اب ہم بچپنے سے گزر گئے گزر گئے اور اب ہم بلوغت کی طرف ہے تو اب بلکل مطلب ایسا کام ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے آگے پیچھے ہونے کی اب بلکل سٹریٹ لائن ہے اور جیسے النا نے راستہ بتایا اس راستے پہ چلنے کی بات ہے یعنی اپنے دسترخوان کو اب ہم پر ہے کہ ہم کام کو کتنی بہتری سے انجام دیں کہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا ہے یہی بات ہے حقیقت ہے کیونکہ اس لئے کہ بچپن میں انسان دودھ پہ گزارہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیمتے کھانے پینے کی ہے کیا کیا تو اس عمر سے نکلا اب وہ جو بالغ و نظری اس کو حاصل ہوئی اب اس کے کورو میں بریانییں کھلتی ہیں اب اللہ نے جسمانی ایمانی دسترخان کھول دی ہے یہ تو مطلب ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا تو یہ اس کا ایک اگلا سٹیپ ہے اگلا سٹیپ ہے اس لئے کہ دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین بھی ہے اس لئے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور باقی دنیا کی جتنے وہ صرف مذہب میں دین نہیں ہے یہ ہمارا جو مذہبی دین بھی ایوی ایف لائف ہے تیازہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے اس لئے آج دین جو مکمل کر دیا اور ساری منزلیں اس کی آپ کو تیہ کر کے حوالے کر دی گئی ہیں اب اس پہ چلنا آپ کا کام ہے کہ سیڑھی آپ تیہ کرتے چلے جائیں گے اور ایمانی اور روحانی طور پر کامیاب ہو جائیں گے اب اس کے جہاں در فضائر و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا فائدہ فقر و فاقہ اور بے روزگاری کی حوالے سے بڑا بے نظیر ہے کہ جو اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ کبھی بے روزگار و فقر و فاقہ کا شگار نہیں ہوتا نحلی جمعیرات کو ایک تالیس مرتبہ اگر یہ کوئی صورت اپنے گھر میں پڑھ لے تو ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہے پورا مہینہ رہے گی اگلے چاند میں پھر پڑھ لے تو یہ زبردست نسخہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی قرض میں فنسا ہوا ہے یا قرض میں فنسنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت کی تلاوت کر کے روز دعا کرتا رہے اللہ اس کو قرض سے نجات دے دیں گے بھلے پہاڑوں کے برابر ہو اور کب مقروض نہیں ہونے دیں گے غیب سے ہی اس کی کفایت کرتے رہیں گے